اسلام علیکم ٹیم ٹین اپ کی جانب سے بات کر رہا ہوں کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ پلکل ٹھیک ہوں گے مجھے ذرا کمنٹ کر کے بتاتے جائیں میری ویڈیو وائس آپ سب کو کلیر آ رہی ہے اس وقت ہم لائیو ہیں دونوں گروپ کے اندر اور جب آپ لوگ کمنٹ کر کے بتاتے جائیں ویڈیو وائس آپ کو کلیر آ رہی ہے میری جیئرلی ممبرز منتھلی ممبرز آپ ذرا مجھے بتاتے جائیں ویڈیو وائس کلیر آ رہی ہے جیئرلی ممبرز مجھے ذرا کمنٹ کر کے بتائیں اور منتھلی ممبرز آپ بھی کہ میری ویڈیو وائس آپ کو کلیر آ رہی ہے کون کون کہاں کہاں سے دیکھ رہا ہے والیکم سلام آزی مفتر بھائی اس وقت ہم لائیو ہیں ذرا مجھے کمنٹ کر کے آپ لوگ بتاتے جائیں کہ آپ کو ویڈیو وائس کلیر آ رہی ہے والیکم سلام نسیم بھائی ساتھ ساتھ آپ لوگ ذرا کمنٹ بھی کریں کہ ویڈیو وائس آپ کو کلیر آ رہی ہے ٹھیک ہے کلیر آ رہی ہے سب کو زبردست اچھا یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے مانسیرہ سے نسیم بھائی دیکھ رہے ہیں تھوڑے سے ہمارے ساتھ لوگ جڑے جائیں پھر ہم انشاءاللہ اپنے سیشن کا آغاز کریں گے ٹھیک ہے اچھا صحیح ہے شان بھائی بھی کہہ رہے ہیں کیلئے رہے ہیں اچھا کل میں نے ایک سی اے زیڈ کی ٹریٹ دی تھی تو کل ہم نے بی ٹی سی کو دیکھا بی ٹی سی نے تھوڑا ٹراپ لیا تو ابھی ہمارے سی اے زیڈ کے ٹارگٹس اچیو نہیں ہوئے بٹ ان فیوچر وہ اچیو ہو جائیں گے اس کی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے سپورٹ میں ہم نے سی اے زیڈ کی بائنگ کیوئی تھی اور انشاءاللہ اس کے ٹارگٹ ہٹ ہو جائیں گے ابھی بیٹکوائن تھوڑا لو چل رہا ہے تو جیسے بیٹکوائن تھوڑا بہتر ہوگا ہمارے ٹارگٹ سی اے زیڈ والی کل کے جو ٹریٹ کے تھے وہ ہٹ ہو جائیں گے اچھا آج کی جو ٹریڈ ہے وہ بیٹکوائن کیش کیے آئیے عثمان آمیر بھائی میری ٹائمنگ صرف اس ویک کے لیے ہے فائف پی ایم کی نیکس ویک سے جو میری ٹائمنگ ہے وہ واپس رات ساڑھے دس بجے کی ہی ہوگی اچھا آج کا ذرا ہمارا یہ نوٹ کر لیں جی جی بالکل اچھا کوائن کے ٹی اے آپ لوگ ہیں میں لازٹ میں کروں گا آپ لوگ مجھے بتائیے گا میں اس کے سب کے آپ کو ٹی اے کر کے بتاؤں گا کوائن کے وہ میں لازٹ میں خود آپ کو بتاؤں گا اچھا ابھی کی یہ ٹریڈ دیکھ لیں آج کی اگر آپ چاہیں تو اسپورٹ کی ٹریڈ لے سکتے ہیں ہماری بٹکوائن کیش کی ٹریڈ ہے اس کو آپ نوٹس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو لے سکتے ہیں مارکٹ میں ویسے اتنا کوئی خاص والیوم نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کو ٹریڈ ہٹ ہونے میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگ جائے تو یہ ہمارے ٹی پیز ہیں یہ ہماری انٹری ہے اگر آپ چاہیں تو اسپورٹ میں بٹکوائن کیش کو بائے کر سکتے ہیں یہ اس کے ٹارگٹس ہیں کرنڈ ریٹ سے ہماری فرسٹ انٹری ہے سیکنڈ انٹری ہماری نائنٹی فائیو ڈالر سے بنے گی بٹکوائن کیش کی کوائن کے ٹی آپ سب کے میں لازٹ میں کروں گا ابھی آپ لوگ یہ نوٹ کر لیا آپ نے بٹکوائن کیش کی ٹھیک ہے یہ نوٹ کر لیا آپ نے محمد دانیل بھائی آپ گروپ میں آنسر کرتے رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا آج میں آپ لوگ کو ایک انٹریگیٹر پڑھا ہوں گا دیکھئے بہت سارے تعداد میں انٹریگیٹر ہوتے ہیں بہت سارے انٹریگیٹر ہوتے ہیں ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کون سا انٹریگیٹر یوز کرتے ہیں اسے کیسے آپ پروفٹ بناتے ہیں احمد وقاز بھائی ٹریڈ یہ ہے بٹکوائن کیش کی یہ آپ کو ذرا اسے ریڈ کر لیے گا سپورٹ میں بائیں گے ذرا سا پورٹ فولیو لگانا ہے فرسٹ انٹریز ہی کرنٹریٹس ہے سیکنڈ انٹریز کی نائنٹی فائیو ڈالر پہ نائنٹی فائیو ڈالر والی انٹری مل جائے تو اچھی ہوگی اس ٹاپ لاؤس اس میں آپ نے اپنے حساب سے لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے ٹیک پروفٹس ہیں اسپورٹ ٹریڈ ہے یہ اگر آپ چاہے تو لے سکتے ہیں ویسے مارکٹ میں والیوم لو ہے اتنی کوئی ضرور ہی نہیں ہے اگر آپ پھر بھی سپورٹ میں لینا چاہتے ہیں تو بٹکوائن کیش کو آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ ریٹس انٹری اور اس کے ٹارگٹ بٹکوائن کیش اچھا آج میں آپ کو انڈیگیٹر پڑھا ہوں گا ٹھیک ہے نا وہ کیا کرے گا آپ کو سپورٹ انڈریزیسٹنس بتائے گا ٹھیک ہے نا جب آپ اسے لگائیں گے تو اس سے آپ کو سپورٹ انڈریزیسٹنس پتا چل جائے گی اور اس میں آپ سوئنگ انٹری بھی اس کو دیکھتے ہوئے لے سکتے ہیں بہت تعداد میں انڈیگیٹرز ہوتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا یوز کرتے ہیں جی جی آر مونی بھائی آپ انشاءاللہ انسر کرتے رہے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی سیلیکشن ضرور ہوگی چلیں اب ہم اپنی سیشن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کوسٹنس کا آنسر کرتے رہے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ اچھا چلیں اب ہم اپنی سیشن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں بیٹکوائن کی اپ ڈیٹ کی طرف آپ کو بیٹکوائن کی اپ ڈیٹ دیتا چلوں دیکھیں ڈیلی ٹائم فریم میں میں نے بیٹکوائن کو اپن کیا ہوا ہے اور بیٹکوائن اتنا کوئی خاص پرفارم نہیں کر رہا ہے ایم ایٹین سے جو ہمیں لاس ریجیکشن دیکھنے کو ملی اس کے بعد سے کافی ہمیں جوئنا یہاں پہ بیٹکوائن میں ڈراب دیکھنے کو ملائے کرنٹلی میں دیکھوں تو سکسٹین داؤزن سکس انڈڈ سیونٹی سیونڈ ڈالر بی ٹی سی کا پرائس چل رہا ہے اور یہاں سے ایم اٹین سے بیٹکوائن کو ریجیکشن ملی ہے ٹھیک ہے اور ابھی کرنٹلی سکسٹین سکس انڈڈ سیونٹی فائیو ڈالر چل رہا ہے پرائس کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا دیکھیں جو دنیا کے بزنسز ہیں وہ اپنی کلوزنگ پینس ائر کے اینڈ میں اپنی کلوزنگ کرتے ہیں اور اپنا حساب کتاب سارا کرتے ہیں دن سے کیونکہ مارکٹ اوورال اگر ہم دیکھیں سیچویشن تو ابھی جو انڈ کے جو ٹین ڈیز ہیں اس میں تھوڑا والیوم ہمیں دیکھنے کو کم مل رہا ہے تو ابھی اتنی کوئی مارکٹ خاص نہیں چل رہی ہے تو ابھی ہم دیکھیں تو آج کی میں اگر ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھوں آپ کو جو کینڈل کلوزنگ نوٹ کرنی ہے وہ کرنی ہے اگر ہماری کینڈل کلوزنگ سیونٹین تھاؤزنڈ سے اوپر ہو تو یہ بی ٹی سی کے لیے ایک بہتر سائن ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ سیونٹین تھاؤزنڈ کے اوپر نہیں ہوتی ہے تو ایٹلی سکسٹین تھاؤزن فائیونڈڈ کے اوپر ہونی چاہیے اور منیمم جو لیویل اس کا سکسٹین تھاؤزنڈ ہے اس سے نیچے نہیں ہونی چاہیے بی ٹی سی کی کینڈل کلوزنگ اور ابھی ہم دیکھیں تو ایک سکسٹین تھاؤزن نائن ہنڈڈ کا ایک لیویل بیٹکوائن کو بہتر ریجیکشن دے رہا ہے اور سیونٹین تھاؤزن والی تو ہے یہاں پہ اب ہمارے لیے جو ریجیکشن بنے گی اب اگر بی ٹی سی یہاں سے باؤنس بیک کرتا ہے تو سکسٹین تھاؤزن ایٹھنڈڈ ہم سکسٹین تھاؤزن فائی ونڈڈ تک بیٹکوائن کے پرائس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے بھی سکسٹین تھاؤزن سکس ہنڈڈ سیونٹی فور چللا ہے تو پھر اس کے اگر ایسی والیوم رہا آج بھی تو پھر اس کے چانسز انکریز ہو جائیں گے کہ ہم سکسٹین تھاؤزن فائی ونڈڈ کو ٹیس کر لیں ٹھیک ہے اچھا یہ ڈیری ٹائم فریم کے میں نے آپ کو لیویلز بتا دیا اس کو اب ہم ذرا فور آر ٹائم فریم میں بیٹی سی کو چیک کرتے ہیں فور آر ٹائم فریم میں ہم دیکھیں تو بیٹکوائن نے ریجیکشن جو لیے آل موسٹ اپنے اس زون سے لیے یہ سیونٹین تھاؤزن کا زون ہے یہاں سے بیٹی سی نے ریجیکشن لینا شروع کی ہے سکسٹین تھاؤزن لاسٹ نائن ہنڈ سیونٹی ٹو ڈالر سے اور یہاں سے ابھی تک بیٹس کوئن کا پرائز ڈروپ ہو رہا ہے اچھا فور آر ٹائم فریم میں ہماری جو ایک اچھی سپورٹ ہے وہ ہے یہ سکسٹین تھاؤزن فائیونڈڈ کی یہاں سے بیٹکوائن نے باؤنز بیک کیا اچھا جب لاسٹ ٹائم یہاں سے بیٹکوائن نے باؤنز بیک کیا تھا اچھا تو پھر بیٹکوائن کا پرائز کیا تھا سیونٹین تھاؤزن ڈالر تک اب یہاں پہ یہ ہمارا ایک اچھا سپورٹ لیول ہے سمجھ لیں سکسٹین تھاؤزن فائیونڈڈ ایک پوسیبلیٹی ہے کہ یہاں پہ اگر بیٹکوائن کا پرائز ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد تھوڑے سے چانسز ہی انکیریز ہو جائیں گے کہ بیٹکوائن کا پرائز پھر وہاں سے باؤنس بیک کر جائے تھوڑا ایک ہوتا ہے نا شورٹ ٹم باؤنس ایک اچھا لے لے تو یہ ایک لیول ہے اگر اور بیٹی سی کا پرائز گرتا ہے تو سکسٹین تھاؤزن فائیونڈڈ کا لیول آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں وہاں سے چانسز ہو جائیں گے اس کے کہ بیٹکوائن وہاں سے باؤنس بیک کر جائے اچھا کرنٹلی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ای اے میں ای اے میں ٹین پہ ہماری فرس ریزسٹینس ہے سکسٹین تھاؤزن سیونڈ انڈڈ ٹونٹی ٹو ڈالر کے اوپر یہاں سے ہم دیکھیں تو یہ ریجیکشن بھی یہاں سے ملی تھی اور ابھی سکسٹین تھاؤزن سیونڈ انڈڈ ٹونٹی ٹی ڈالر بیٹی سی کا پرائز چل رہا ہے یہاں سے اس نے ریجیکشن لی تھی سکسٹین تھاؤزن سیونڈ انڈڈ ٹونٹی ٹی سیونڈ انڈڈ ٹونٹی ٹی اور ابھی چلنا ہے سکسٹین تھاؤزن سکس انڈڈ سیونڈ انڈ ٹی تو ای اے میں ٹین کی ہماری کرنٹلی ایک ریزسٹینس ہے جو ہماری بنی ہوئی ہے پھر اس کے بعد ای اے میں ففٹی پہ سکسٹین تھاؤزن انڈڈ انڈڈ پہ پھر سکسٹین تھاؤزن نائن انڈڈ کے اوپر ہماری ریزسٹینس ہے اور یہاں سیونڈ ٹین تھاؤزن پر تو ہے ہی ریزسٹینس ایک ہیوی بی ٹی سی کے لیے اور اگر میں یہاں پہ ایک ٹائم فریم بناؤں یہاں سے لے کر یہاں تک تو بٹکوائن کا سمجھ لیں زون سکسٹین تھاؤزن نائن انڈڈ سے لے کر سکسٹین تھاؤزن فائیونڈ ففٹی اس پرائز ریچ کے اندر بٹکوائن کا پرائز چلنا ہے پچھلے کچھ دنوں سے آلموس سیونڈ سے ایٹ ڈیز ہو چکے اس زون کے اندر صرف بی ٹی سی کا پرائز ایک موو ہو رہا ہے اچھا یہاں پہ جو نوٹس کرنے والی بات ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ ہمیں کتنے دن ہو گا ہے اس زون میں ٹریٹ کرتے ہوئے 11 ڈیز ہو گا ہے 11 ڈیز 20 آر ہو گا اس زون کے اندر پرائز جو نا ایک سٹک ہوا ہوا اس رینج میں نہ کوئی ہمیں میجر موو دیکھنے کو مل رہا ہے نہ کوئی ہمیں بہت زیادہ ایک اپورڈ موو دیکھنے کو مل رہا ہے نہ ڈابورڈ موو دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مارکٹ جو ہے نا تھوڑی سی سائیڈ ویف ٹائپ چل رہی ہے ٹھیک ہے وولیوم لو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اچھا ون آر ٹائم فریم میں میں آپ کو کوئی امپورٹنٹ چیز دکھانا چاہتا ہوں بی ٹی سی کے اندر دیکھیں یہاں پہ یہ جیسا کہ میں نے فور آر میں بھی بتایا ہے بھئی بی ٹی سی ایک زون میں چلنا ہے اچھا ون آر کے اندر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ ایک زون مناوا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ زون میں آپ کو 16,582 یہ جیسے یہاں پہ زون پہ آیا پھر بٹکوائن نے یہاں سے باؤنس بیک کیا اس کے بعد یہاں سے زون بریک ہو گیا تھا لیکن سیکنڈ ٹائم اگر ہم یہاں پہ دیکھیں جب بھی بی ٹی سی نے اسی زون سے باؤنس بیک کیا تھا 16,580 یہاں سے ادھر سے زون سے یہاں سے باؤنس بیک کر کے پھر بٹکوائن کا پراز گیا 16,884 ڈالر تک اب کرنٹلی ہم یہاں پہ دیکھیں تو ون آر ٹائم فریم میں ہمیں جو باؤنس بیک دیکھنے کو ملائے وہ اسی زون سے دیکھنے کو مل رہا ہے جو لاسٹ اگر ہم دیکھیں اسی سپورٹ سے یہاں سے بٹکوائن باؤنس بیک کر رہا ہے تو اگر یہ اس طرح سے باؤنس بیک کرتا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ ون آر ٹائم فریم میں جیسے کہ میں نے کہا کہ شورٹ ٹم باؤنس بیک ایک بن سکتا ہے تو وہ جو ہمارا شورٹ ٹم باؤنس بیک بن رہا ہے تو اگر وہ یہ ہی ہوتا ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم دیکھیں اس سپورٹ سے بٹکوائن نے باؤنس بیک کیا اس سپورٹ سے بھی کیا اب ہی جو کرنٹلی ہم دیکھیں تو اسی سپورٹ زون سے بٹکوائن باؤنس بیک کرنے کی ٹرائے کر رہا ہے تو اگر یہ اسی طریقے سے bounce back کرتا ہے تو اس کی resistance جو level بنے گی نا 1 hour time frame میں 16,876 ڈالر بنے گی اور last time اسے یہاں سے 3 time rejection بھی ملی جیسے یہاں سے bounce back ملا اسی طریقے سے یہاں سے rejection ملی پھر اس کو یہ دیکھیں یہ اس کا rejection ہے یہاں سے ملی پھر اس کے بعد جو last rejection ہے وہ یہاں سے ملی تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 1 hour time frame میں وہ zone بناوا جہاں سے bitcoin ایک short term bounce لیتا ہے تو یہاں پہ اس zone کو آپ نے notice کرنا ہے اور یہاں سے ہم دیکھے تو bounce back کر بھی رائے بیٹی سی تو یہاں پہ ہمارا جو resistance بنے گی 16,880 ڈالر پہ بنے گی تو یہ ایک وہ level ہے جہاں سے bitcoin کے chances ہیں کہ یہ ایک rejection لے سکتا ہے اگر اس zone کو test کرتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ کل کے دن ہمارے پاس میں نے یہاں پہ pattern notice کیا تھا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ایک یہ pattern بن رہا تھا ascending triangle اب یہ ascending triangle pattern اگر اس کو ہم notice کریں تو یہ ایک وہ pattern ہوتا ہے جہاں سے bitcoin breakout کرتا ہے یہ mostly ایسا ہم bullish pattern میں count کرتے ہیں اگر یہاں سے breakout کرتا ہے تو پھر bitcoin کا target بن رہا تھا 17,200 ڈالر لیکن یہ breakout نہیں ہوا breakdown ہو گیا تو مطلب یہ کہ ابھی جو market اتنی boring چل رہی ہے اس میں pattern کے طور پر ہمیں یہ دکھ رہا تھا کہ ابھی market یہاں سے ایک upward move جا سکتی ہے اب جو صرف اس basis پہ trade لیتے ہیں کہ pattern یہ بن رہا ہے یہاں اس zone پہ یہاں سے breakout ہو رہا ہے pattern یہ بن رہا ہے اگر وہ یہاں خرید لیتے ہیں تو وہ تو stuck ہو جاتے ہیں pattern invalid ہو گیا تو mostly کیا ہو رہا ہے charts پہ جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں some time وہ play out نہیں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ان کے کچھ different reasons ہوتے ہیں اگر آپ 100% chart پہ دیکھ کے trade لے رہے ہو تو آپ risk to reward کو ضرور follow کرو ٹھیک ہے نا تاگہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی situation میں بھی پھر جائیں تو ہم اپنے حساب سے اپنے کم loss کے حساب سے باہر آ جائیں اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا تھا اب ذرا اس pattern کو بھی میں ہٹا جاتا ہوں ذرا اس trend line کو notice کریں یہ trend line یہاں سے ہو گئی break اب اگر یہ یہاں پہ test کرنے آتا ہے 16,849 پہ اگر یہ یہاں سے breakout کر کے ادھر stable ہو جاتا ہے bitcoin کا price تو پھر اس کے chances بنیں گے کہ بھائی یہ تھوڑا سا اور بہتر perform کر سکے پھر یہ 17,000 پلس پہ جا سکتا ہے لیکن دوسری چیز پر آپ نے notice کرنی ہے کہ pattern یہاں سے breakout ہو گیا اب یہ اگر یہاں پہ آتا ہے اور trend line کو retest کرتا اور اس کے بعد وہاں پہ rejection لیتا ہے تو پھر وہ ہماری ایک اور بھی strong rejection بن سکتی ہے ونہار time frame کے اندر ٹھیک ہے یہ اپنے چیز کو notice کر لینا ہے I hope آپ کو bitcoin کی update clear ہوگی اب ذرا آپ مجھے comment کر کے بتائیں پھر ہم ethereum کی update کی طرف پڑھتے ہیں اور پھر میں آپ کو ethereum کی update دیتا ہوں اچھا coin کے TA میں آپ کے last میں کروں گا ٹھیک ہے نا آپ سب سے میں خود بولوں گا کہ بھائی آپ اپنے coin بتا دیں پھر ہم اس کا TA کر لیں گے ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ bitcoin کے update آپ کو clear ہے coin کے TA آپ سب کے last میں کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے حادی بھائی بول لیں clear ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی سب کو btc کی update ذرا مجھے comment کر دیں clear پھر اس کے بعد ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں ethereum کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پورا market کا analysis کر لیں گے اپنی طرف سے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو میں indicator بتاؤں گا آپ اس کو بھی سمجھئے گا لنڈ کیجئے گا دیکھیں indicator بہت سارے ہیں اب یہ آپ پہ depend ہے آپ کس میں expert ہیں دیکھیں ہمارا کام آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد یہ آپ پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے bitcoin cash again میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہماری trade ہے bitcoin cash کی first entry current rate سے second entry ہماری 95$ ہے آپ تھوڑے سے سائل لیٹ ہو گئے ہیں تو پھر بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو target سامارے یہ ہیں ٹھیک ہے stop loss اس میں آپ نے خود اپنے حساب سے لگانا ہے second entry ہماری 95$ کی اگر یہ مل جاتی ہے تو یہ بہت اچھی entry بن سکتی ہے آپ کے لئے bitcoin cash میں coin کے ٹی ہے last میں ٹھیک ہے عدل بھائی welcome آپ کو اور آپ بس یہ ہے کہ آپ new ہیں تو آپ ہمارے live session کو attend کریں اور guide section سے learning کیجئے پیسے آپ نے trade میں کوئی نہیں invest کرنے جب تک آپ نے learning نہیں کر لی نہیں ہے ٹھیک ہے محمد دانیل بھائی double bottom کس frame میں بن رہا ہے 1R میں کہہ رہے ہیں 4R میں کہہ رہے ہیں ہاں یہاں پہ بن رہا ہے 1R میں double bottom اگر double bottom یہاں پہ بن بھی رہا ہے لیکن آپ دیکھیں short time frame میں bounce back آ بھی تو گیا اتنا کوئی bounce تھوڑی آتا ہے pattern سے ایک limited bounce آتا ہے آپ depend کرتے ہیں آپ کس time frame میں دیکھ رہے ہیں short time frame میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں chances بھی اتنے نہیں ہوتے کہ وہ زیادہ bounce back کریں اچھا اب ہم بڑھتے ہیں ایتھری ایم کی طرف ساکر بھائی آپ کو welcome اور آپ guide section سے learning کریں live session attend کریں اور پیسے آپ نے نہیں لگانا ہے demo trading آپ نے کرنی ہے پہلے learning کر لیں اچھے سے پھر جب آپ کو ساری چیزیں سمجھا دیں پھر آپ جو چاہے trade لے سکتے ہیں اور آپ خود بھی trade اپنی طرف سے لے سکتے ہیں جب آپ سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے نا جب آپ سیکھ جائیں گے آپ جو چاہے ہیں اپنی مرد سے trade لیتے جائیں چلیں ہم چرا ہم ایتھری ایم کی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں ایتھری ایم کو ہم ایک طرف دیکھیں کہ ایتھری ایم میں کیا چل رہا ہے اچھا ایتھری ایم کی ہم یہاں پہ میں نے 4 آر ٹائم فریم میں ایتھری ایم کا اوپن کیا ہوا ہے اجھا ایتھری ایم کی یہاں پہ ایک سپورٹ ہے اچھی 11.95 ڈالر پہ اور ایتھری ایم کی ہماری ایک اچھی سپورٹ 1200 ڈالر پہ بھی تھی جو کہ ہمیں بریک ہو گئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس زون نے یہاں پہ سپورٹ دی تھی ٹھیک ہے نا یہاں سے تھوڑا اور ہم 4 آر ٹائم فریم میں نیچے سے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھا ڈبل بوٹم پیٹرن یہاں پہ پلے آؤٹ ہوا اور اچھے سے پلے آؤٹ ہوا ایتھری ایم کی پرائز 11.60 سے لے کر پھر یہاں 12.37 ڈالر تک گئی اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک سپورٹ آل موسٹ ڈیسی کے پاس سپورٹ ملی باؤنس بیک ہوا پھر لاسٹ اگر میں آپ کو دکھاؤں نا 4 آر ٹائم فریم میں یہاں پہ یہ دیکھیں ایتھری ایم میں باؤنس بیک ہمیں یہاں سے دیکھنے کو ملا ایتھری ایم کے اندر 4 آر ٹائم فریم میں جو لیول ہے یہ ہمارا 11.95 ڈالر کا اور کرنٹلی ابھی بھی یہی پہ ایتھری ایم کا پرائز ہے یہاں پہ جب ایتھری ایم کا پرائز آیا تو ہمیں ایک اچھی آنس ایتھری ایم میں ریلی دیکھنے کو ملی پریویس 4 آرز کی اگر میں بات کروں کینڈلز میں پھر ایتھری ایم کا پرائز یہاں سے جو گیا وہ گیا 1233 ڈالر تھا اور کرنٹلی اگر میں سپورٹ کی بات کروں تو ابھی بھی اسی زون کے اندر ہے ایتھری ایم کا پرائز اب یہاں پہ ہمیں نوٹس یہ کرنی ہے کہ کیا یہاں سے ایتھری ایم باؤنس بیک کر پا رہا ہے اگر یہاں سے باؤنس بیک کرتا ہے ایتھری ایم تو پھر اس کے چانسز بڑھیں گے 1200 پلس پہ جانے کے 1233 پہ جانے کے اس کے لیے پہلے تو اسے 1200 کی ریزسٹنس فیس کرنی ہے پھر یہاں پہ 1200 ٹوئنٹی ڈالر کی ریزسٹنس ہے پھر اس کے بعد ہے یہاں پہ 1233 ڈالر کی ریزسٹنس فور آر ٹائم فریم میں تو یہاں پہ اگر تھوڑا ہمیں اچھا والیوم دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پہ پھر ہمیں یہ امید لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے ایتھری ایم ایک چھوٹ ٹائم فریم میں باؤنس بیک جا سکتا ہے کیونکہ پریویس ہم دیکھے تھا اور اسی سپورٹ سے ایتھری ایم نے باؤنس بیک کیا تھا تو اس زون کو آپ نے فور آر ٹائم فریم میں نوٹس کرنا ہے ایتھری ایم کی میں کینڈل کلوزنگ کی آپ سے بات کروں تو 1200 پلس پہ اٹلیس کینڈل کلوزنگ ہمیں دیکھنے کو ملنی چاہیے آج کے اندر جب تک کینڈل کلوزنگ اچھے لیولز پہ نہیں ہوتی اور پرائز اس ٹیبل نہیں رہتا ایم اٹین کی رزیسٹنس ہے بلکل یہاں پہ یہ ایم اٹین کی رزیسٹنس یہاں پہ 11.97 ڈالر پہ ون آر ٹائم فریم میں تو ون آر ٹائم فریم میں بھی ہم رزیسٹنس پہ فیس کر رہے ہیں اور فور آر ٹائم فریم میں بھی ہماری 1200 کی رزیسٹنس ہے تو جب تک ایک اچھا والیوم نہیں آئے گا ایک باؤنس بیک ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں یہاں سے اگر اچھا ہمیں باؤنس بیک دیکھنے کو ملتا ہے تو 1220 ڈالر پہ ون آر ٹائم فریم میں ایتھریم کی ہماری رزیسٹنس دیکھنے کو ملے گی وہ مطلب وہ زون ہوتا ہے جہاں سے ایتھریم کا پرائس تھوڑا ڈراؤپ لے سکتا ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ ایتھریم کی اپ ڈیٹ آپ کو کلیر ہوگی مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں ٹھیک ہے کہ آپ سب کو یہاں تک کلیر ہے پھر ہم زرہ آگے بڑھیں منظر بھائی میں ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں آلین بھائی ایسے کمنٹ نہیں کریں آپ سپیم نہ ہو جائیں ٹھیک ہے نا تو بس آپ یہ کریں آپ بس آنسر دیتے رہیں ٹھیک ہے اچھا چلیں ہم زرہ آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے سب کو کلیر آ رہا ہے اچھا چلیں اب ہم زرہ چلتے ہیں کوئن مارکٹ کیپ کے اوپر یہاں پہ آکے زرہ دیکھیں اچھا کوئن مارکٹ کیپ کے اندر بھی ہم دیکھیں تو کافی وولیوم ڈراؤپ ہوا ہے میں نے کچھ ٹائم پہلے دیکھا تھا تو ایٹ ہنڈر ٹین بلین یہاں شو رہا تھا اور موسٹ کافی یہاں سے سمجھو دس بلین کے گریب پیسہ یہاں سے ریمو ہوا ہے اور 1.7% ڈکریز بھی آیا ہے ہمارا بٹکوائن کی مارکٹ کیپ بھی دیکھیں کتنی ڈراؤپ ہوئی ہے کل جب ہم لائف کر رہے تھے نا اس وقت بٹکوائن کی مارکٹ کیپ چل رہی تھی 324 بلین آپ لوگو یاد ہوگا ہم لوگ جیسے یہاں پہ آکے نوٹس کرتے ہیں تو 3 بلین بٹکوائن سے ریمو ہو چکا ہے اور بٹکوائن کا پرائز اب 16,685 ڈالر چل رہا ہے ایتھریم کا بھی 147,148 ایسے کچھ مارکٹ کیپ چل رہا تھا اور ایتھریم کا بھی یہاں پہ ڈراؤپ ہو گیا ہے مارکٹ کیپ 146.4 بلین کرنلی ایتھریم کا مارکٹ کیپ چل رہا ہے آج اور بٹکوائن کی اگر میں بات کروں تو 321 بلین ہے تو یہ ہم نوٹس کرتے ہیں یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ آکے اس سے ہمیں اندازہ رہتا ہے یہ پیسہ آج اتنا نکل گیا ہے بٹکوائن میں سے تو almost 3 بلین پیسہ نکل گیا ہے بٹکوائن میں سے آج مطلب 24 گھنٹے کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر میں کرپٹو فیر انگریڈ انڈیکس کی بات کروں تو آج مارکٹ میں جو فیر ہے وہ 28% کا ہے کل ہمارا 27 گتا ہے یعنی ابھی بھی لوگ مارکٹ میں خوف کے اندر ہیں کہ بھائی مارکٹ گرنا جائے تو ابھی مارکٹ میں سمجھ لیں فیر کا ہی ٹائم چل رہا ہے ابھی بھی لوگ خوف میں ہیں مطلب جو سینٹیمنٹس ہیں آج کے وہ یہ ہیں 28% اچھا یہاں پہ اگر ہم altcoin کو چیک کریں altcoin کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ ابھی میں نے ڈیلی کے اندر open کیا ہوا ہے وہ اور میں کیا ہوا ہے اس کو پہلے ہم ڈیلی میں دیکھیں تو ساری مارکٹ آپ کو ریڈ میں دکھے گی مطلب پچھلے چوبیس گھنٹے اگر میں ڈیٹا دیکھوں تو مارکٹ موسلی ریڈ ہے سولانہ مائنس 9% لنک مائنس 4% اور یہاں پہ apt-9.6% یہ مطلب کچھ اچھے altcoin جو اتنا گرہے تھے bitcoin cash-2.7% xtz-5.1% تو مارکٹ ساری ریڈ میں چل رہی ہے مطلب چوبیس گھنٹے کے اندر ہمیں price کے اندر drop دیکھنے کو ملا ہے کافی avax 3.2 minus flow 5.5 مطلب matic کو دیکھیں 3.5% اتنی اگر ہم altcoin کی condition دیکھیں پریویس 24 آر سے لے کر ابھی تک کوئی اتنی خاص نہیں ہے mostly coin جو ہے drop ہوئے اور مارکٹ ہماری daily time frame میں alt کی دیکھیں top 100 کی تو وہ پوری red میں چل رہی ہے dot almost 4% یہاں پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہو 3.9% ایک دن میں ہوا ہے dot کا price down تو یہاں پہ جو ہے نا ابھی تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنا ہے altcoin کے اندر trade نہیں لینی ہے xrp بھی دیکھیں minus 2.5% down ہوا ہے 24 گھنٹے میں اب ذرا ہم 1 hour میں دیکھتے ہیں یہ تو ہم 24 میں دیکھ رہے تھے اب ذرا 1 hour کے اندر ہم condition کو دیکھ لیتے ہیں کچھ بہتر ہو رہی ہے تھوڑی سیکھ بلکل کہہ سکتے ہیں بھائی condition بہتر ہونا ہے start ہو رہی ہے 1 hour کے اندر ٹھیک ہے نا وہ بھی اتنی خاص نہیں ٹھیک ہے نا بس حلک ایسا سمجھ لیں بس جو neutral ہو رہے ہیں فیلال coin ٹھیک ہے جو جتنا گرے تھے اس سے زیادہ ابھی نہیں گر رہے ہیں تھوڑے سے رک گئے ہیں neutral ہیں تو ابھی ایسی سمجھ لیں condition بنی ہوئے کوئی اتنا خاص پرفارم نہیں کر رہا ہے 1 hour time frame میں بھی سارے کوئی جیسے solana 1.1% ہوا ہے اور یہاں پہ icp 0.4% autumn 0.3% matic کوئی دیکھیں تو 0.1% ایک آر میں تھوڑا سا بلکل سمجھ لیں کوئی اتنی کوئی خاص moment ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے altcoin کے اندر تو ابھی ہمیں تھوڑا سا اس week trading سے بھی avoid کرنا ہے ٹھیک ہے اور اور ابھی کوئی اتنی خاص market condition نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے comment کر کے بتائیں بھائی یہاں تک clear ہے فیصل حیات بھائی signal کیسے کرتے ہیں کیا مطلب مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں ہے signal تو ہم signal ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سب آنا چاہیے کہ signal کو pick کیسے کرنا ہے اس کے according risk to reward ratio کیسے manage کرنا ہے پھر کیسے اسے use کرنا ہے والیکم سلام غلام بھائی کیسے نہیں ascending triangle جو ہوتا ہے ascending triangle وہ ہمیں جو ہے اگر اس کا breakout ہوتا ہے ascending triangle سمجھنے بھولیش ہوتا ہے descending triangle ہمیں downtrend دکھا رہا ہوتا ہے ascending triangle ہمیں uptrend دکھا رہا ہوتا ہے اور جو symmetrical triangle ہوتا ہے وہ neutral ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ یا تو breakout upward ہوگا یا downward ہوگا اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم شروعات بھی کریں گے پیٹرنز کی وہ بھی میں آپ کو روز بطائے کروں گا emas آپ 10 use کر سکتے ہیں 50 100 150 200 اور اگر emas 1R سے 4R میں use کریں تو اس میں آپ اچھی support resistance ملے گی ٹھیک ہے شورٹ ٹائم فریم میں آپ کو میں نے وہ بتایا ہے کہ آپ جو وہ یوز کریں یہ میرے بن وہ میں نے بتایا ہے انڈیگیٹر گائیڈ میں ویڈیو بھی ہے کل میں نے بتایا ہے ٹھیک ہے اچھا چلیں اب ہم جو ہے یہاں پہ اب اپنی طرح لرننگ کی طرف آتے ہیں اچھا دیکھیں اب تھوڑی در کمنٹ روک دیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اب آپ لوگوں نے انڈیگیٹر بتا رہا ہوں آپ نے یہ کرنا ہے ٹریڈنگ ویو پہ آنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیگیٹر کے ساتھ یہاں پہ بلوکس بنے میں یہاں پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے انڈیگیٹر ٹیمپلیٹ سے لکھاوا آ جائے گا اس کو آپ جیسے ہی ٹچ کریں گے تو آپ کے بعد یہاں ایک لسٹ آ جائے گی یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں گے نا تو سوئنگ ٹریڈنگ لکھاوا آئے گا زگ زگ پیوٹس یہ انڈیگیٹر ہے اس کو آپ نے یہاں پہ سلیک کر لینا ہے یہ آپ کے بعد اس طرح سے آ جائے گا تھوڑا سا دیکھنے میں خطرناک سا لگے گا لیکن ایسا نہیں ہے اسے آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کو اتنا یہ ٹیکنیکل نہیں ہے اچھا یہاں پہ میں نے دیکھا ہے ٹائم فریم پہلے میں آپ کو دیکھاؤں یہ انڈیگیٹر کرتا گیا ہے اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس میں ہمارے پاس چار چیزے ہوتی ہیں یہاں پہ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس زگ زگ لائن یہ لائن دیکھ رہے ہیں نا آپ زگ زگ لائن یہ ہمیں ہائی اور لو بتاتی ہے ٹیک ہے کہ کہاں ہائی بنا ہے کس سپورٹ پہ ہائی بنا ہے کس ریزسٹنس پہ ہائی بنا ہے کس سپورٹ پہ لو بنا ہے ٹیک ہے ٹائم فریم آپ جو بھی اس میں دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ یہ پیوٹس ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو لائنز بنی ہوئی آ رہی ہیں یہ پیوٹس کہتے ہیں یہ جو ہیں یہ ہمیں سپورٹ اور ریزسٹنس بتاتی ہیں کہاں آپ کی support calculate کیویں ہوتی ہیں اس نے candles کے حساب سے کریا ہمیں support اور resistance بتا سکتا ہے کہ کہاں سے یہاں پہ price کو support مل سکتی ہے اور کہاں سے resistance price کو مل سکتی ہے یہ automatic بنا ہوا ہوتا ہے calculation کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے پورا جہاں r رکھا ہے وہ resistance ہے جہاں s لکھا ہے وہ support ہے اور جہاں p لکھا ہے وہ ہمارے pivot's ہیں اچھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ price یہ جو لکھا ہا رہا ہے pivot's کے high اور low ہیں یہ price لکھے ہوتے ہیں کہ بھائی اس زون میں یہاں پہ ہائی بنائے اور اس زغہ پہ لو بنائے ٹھیک ہے اور یہ وولیوم کا انڈیگیٹر ہے چار چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اس کو میں ذرا 15 منٹ ٹائم فریم میں آپ کو لگا کے دیکھاتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں یہ کتنی بہترین طریقے سے سپورٹ انڈ رزسٹنس دے رہا ہے انڈیگیٹر جن لوگوں کو سپورٹ انڈ رزسٹنس نگالنی ایکیوریٹ نہیں آتی تو یہ انڈیگیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا ایسا زون ہے جہاں پہ پرائز ہولڈ کر سکتا ہے تو یہاں پہ اس انڈیگیٹر کے اکورڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی سپورٹ اور کون سی رزسٹنس سے پرائز ہولڈ کرتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ ایک سپورٹ یہاں پہ ایرو لگایا یہ ایس ٹو لکھا ہے سپورٹ ٹو ہے جہاں پہ ایسے لکھا وہ سپورٹ ہے اور جہاں ٹو لکھا وہ سمجھے ہو سپورٹ ٹو ہے یہاں پہ اس نے سپورٹ لی پھر ایک یہاں سے باؤنس بیک کرنا سٹارٹ کیا اس کے بعد آر ٹو یہاں پہ آر ون ہے یعنی یہ رزسٹنس ہے آر ون مطلب یہ فرس رزسٹنس ہے آر ٹو یہ سیکنڈ رزسٹنس ہے یہاں پہ جب ہم گئے یہاں سے ہم ریجیکشن دیکھنے کو ملی پھر اس کے بعد اس نے اس سپورٹ پہ سپورٹ لی یہاں پہ اور یہاں سے اس نے ایک باؤنس بیک کیا پھر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ ون یہ یہاں پہ رزسٹنس ون ہے یہاں پہ سپورٹ ون ہے یہاں پہ رزسٹنس ون ہے اس کو آپ ریٹ کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا یہاں پہ اگر میں اس کو ہٹاؤں یہ دیکھیں آپ پہ آر ون لکھا ہے رزسٹنس ون تو یہ ہمارا رزسٹنس کا لیویل ہے جو کہ بن رہا ہے 16973 اس کے پاس سے اس نے ریجیکشن لی پھر یہ دیکھیں کیسی ریجیکشن اس کو ملی اب اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو یہاں پہ بریک ہوتا ہوتا اس زون کے اندر اب یہاں پہ ہماری سپورٹ ہے ایک اچھی 15 منٹ ٹائم فریم میں لیکن آپ تھوڑے بڑے ٹائم فریم میں دیکھیں تو وہ بہتر ہے یہاں سے اس سپورٹ کے پاس یہ دیکھ رہے ہیں لائن اس زون سے اس نے باؤنز بیک کرنا شروع کیا ہے یہ سمجھ لیں اس کی ایک 15 منٹ کی ایک سپورٹ ہے یہاں سے باؤنز بیک کر رہا ہے اب اگر یہاں سے باؤنز بیک کرتا جاتا ہے تو یہاں اس کی ریزسٹنز بنے گی 16756 ڈالر پہ 15 منٹ ٹائم فریم کے اندر اس کو میں آپ کو 4 آر ٹائم فریم میں دیکھاتا ہوں یہ ویسے بیسیکلی ہوتا ہے سوئنگ ٹریٹ کے لیے اب سوئنگ ٹریٹ کے لیے میں آپ کو بتا جاتا ہوں اب یہاں پہ یہاں پہ آکے میں ایک اگزیمپل بھی دیتا ہوں اب یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں سپورٹ ون یہاں پہ اس نے اپنی سپورٹ ون کنفرم کی اس ون لکھا ہے یہاں سے اس نے باؤنز بیک کیا پھر اس زون پہ اس نے سپورٹ لی یہاں سے شارٹ ٹائم باؤنز بیک لیا اب یہاں پہ اس نے نیکس جو اس کا لیول بنا پھر یہاں پہ سپورٹ اس کی آ رہی ہے پھر یہاں اس سپورٹ زون سے اس نے باؤنس بیک کیا یہ آپ کو دکھ رہی ہوں گی ابھی جب ہم ابھی دیکھیں گے نا تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہ دکھا رہا ہوں کہ سپورٹ اور ریزسٹنس اس میں ورک کیسے بہترین کرتی ہیں اس انڈیکیٹر نے پریکٹس کریں گے آپ کو سمجھ آ دے گا یہاں سے اس نے باؤنس بیک کیا پھر اس کے بعد اس کی یہاں پہ سپورٹ بنی یہ آپ کو پہلے سے مار کوئی بھی ہوں گی یہ دیکھیں پرائز یہاں پہ آکے ہولڈ کیا پھر یہاں سے آپ دیکھیں ریزسٹنس ون شو ہو رہی ہے ریزسٹنس ون اس نے بریک کی یہاں پہ آر ٹو ریزسٹنس ٹو ہو رہی ہے یہ بریک کی آر ٹھری یہاں پہ ریزسٹنس ٹھری بریک کی تینوں ریزسٹنس اس نے یہاں پہ بریک کی پھر اس نے یہاں سے ریجیکشن لی اور یہ سب سپورٹس یہاں پہ بریک ہو گئی اچھا اب یہاں پہ دیکھیں سوئنگ ٹریڈ اس میں جو ہے نا انڈیگیٹر سوئنگ ٹریڈ کا اس نے بتایا ہے کہ بھائی آپ اس کا جو نام ہے نا سوئنگ ٹریڈ اور یہ زگ زگ پیوٹ یہ سب اس کے اندر جو ہے نا اس کا ایک پورا نام ہے یہاں پہ اب یہاں پہ 4R کے اندر مجھے یہاں پہ مارک کیا ہوا اس نے اس انڈیگیٹر نے کہ بھائی 4R پہ جو ایک اچھی سپورٹ ہے بٹکوائن کی جہاں سے آپ انٹری لینے کا سوچ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہے اس انڈیگیٹر کے اکارڈنگ سکسٹین تھاؤزن تھری انڈیٹ ایٹی ڈالر پہ اس انڈیگیٹر کے اکارڈنگ یہاں پہ ہے اس کا کہنا ہے کہ بھائی اگر بٹکوائن گرتا ہے تو سپورٹ وان اس کی یہ بنے گی 4R پہ اچھی سپورٹ جہاں سے اس کے باؤنس بیک کے چانسز بن سکتے ہیں تو یہ ہماری ایک سپورٹ زون بنے گی اب یہاں پہ اس نے بتایا ہے بھائی کہ بٹکوائن کے لیے ہیوی ریزیسٹنس کونسی بنی ہوئی ہے آپ کو پہلے سے جیسے یہاں پہ کچھ بھی کوئی بھی کینڈل نہیں ہے نا تو اس نے یہاں پہ آپ کو مارک کیا ہوئے کہ بھائی بٹکوائن کی جو ریزیسٹنس ہے ہیوی وہ سیونٹین تھاؤزن ونہ انڈڈ ہفٹی ڈالر پہ جو بہت ہیوی ریزیسٹنس ہے اس کی اور سپورٹ اس نے بتایا ہے کہ سکسٹین تھاؤزن تھری ہنڈڈ نائنٹی ڈالر کے اوپر ایک اس کی سپورٹ ہے اچھی فور آر ٹائم فریم میں تو اس طریقے سے آپ سوئنگ ٹریٹ کے اکارڈنگ اپنا ڈیسیشن لے سکتے ہو اس طرح سے پیویٹس یوز ہوتے ہیں ای ہوپ آپ کو انڈیگیٹر کلیر ہوگا تھوڑا ٹیکنیکہ لے لیکن جب آپ اس سے پریکٹس کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے مجھے بتائیں کمنٹ کر کے کلیر ہے اور مجھے اپنے کوائنز بھی بتاتے جائیں آپ لوگ کے کوائنز کا اب ٹی اے کرتا ہوں گا دیکھیں انڈیگیٹر ہزار ہوں ہیں ٹھیک ہے نا ہزار ہو چیزیں ہیں انڈیگیٹر ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کون سا یوز کرتے ہو ٹھیک ہے نا جو آپ کو سوٹ کرے جو آپ کو سمجھ آئے انڈیگیٹر ہمیشہ وہ یوز کریں اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ جب مارکٹ کے اندر چارٹس کو دیکھتے ہوگے نا پریکٹس کرتے ہوگے تو اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی جب آپ تھوڑے سے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے نا چارٹ دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے تو پھر آپ انڈیگیٹرز بھی کم یوز کر دو گے کم کر دو گے آپ بلکل آپ بولو گے اتنے اب انڈیگیٹرز کی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ کو پرائز ایکشن تھوڑا سمجھ آ جائے گا کہ بھائی کہاں سے جو چانسے جو جاتے ہیں بی ٹی سی یہاں پہ سپورٹ لے سکتا ہے کہاں سے ریزسٹنس لے سکتا ہے کہاں سے میں انٹری لے سکتا ہوں یہ آپ کو ایکسپیرینس جب آپ تھوڑا ٹائم لگائیں گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گا ٹھیک ہے بھائی سٹارٹنگ کرتے ہیں غلام بھائی آگے ان فیوچر آپ کو انشاءاللہ اورڈر بلوک کے بارے بتا دیں گے پہلے بیسک چیزیں ہم اچھے سر لرن کر لیں ٹھیک ہے بھائی جی ایم ٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں جی ایم ٹی کی ہم بات کریں تو جی ایم ٹی بھی کافی ڈراؤپ ہو رہا ہے اس کو میں اگر ڈیلی میں دکھاؤں نا تو جی ایم ٹی بہت نیچ ہے یہاں پہ اس کو پہلے ہم دیکھیں ذرا ڈیلی میں یہ دیکھیں اب آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ آئے گی یہ دیکھیں جی ایم ٹی نے جو اس زون پر ٹیسٹ ہوا تھا یہ ہوا تھا اس وقت یہ اپنی اس سپورٹ زون پر ٹیسٹ ہوا تھا جی ایم ٹی کا پرائز اس کے بعد آج اگر آپ دیکھیں اچھا اس کے بعد میں نے جب یہ لاسٹ جو ٹی اے کیا تھا جی ایم ٹی کا اس سے پہلے ہی میں نے ٹی اے کیا تو میں نے یہ سپورٹ بتائی تھی یہ بھی دیکھیں اس کے بریک ہو گئی اب اگر میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ میں نے اس کا سپورٹ بتایا تھا میں نے کہا تھا جی ایم ٹی کو یہ ہولڈ کرنا چاہیے ان فیوچر تھوڑا سا بہتر پرفارم کرنے کے لئے لیکن دیکھیں جی ایم ٹی کی یہ سپورٹ بھی ڈیلی میں بریک ہو گئی ہے یہ اس کی سپورٹ بن رہی تھی 0.2848 پہ یہ بھی اس کی یہاں سے بریک ہو گئی ہے اور اگر یہاں پہ دیکھیں تو اب یہ بریک ہو گئی جو لاسٹ ٹائم اس کو یہاں سپورٹ تھی اب دیکھ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا بریک کہاں پہ جاگے لائے گا کیونکہ جتنی امپورٹنٹ سپورٹیں تھیں جی ایم ٹی نے سب بریک کر دیں کرنٹلی اب یہ تھوڑا سا رسکی ہوا ہوا اس کی ہم شارٹ ٹائم فریم میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ فور آر میں جی ایم ٹی کیا کر رہا ہے بھائی فور آر میں بھی دیکھیں کوئی ایسا خاص پرفارم نہیں کر رہا سپورٹ بریک پہ بریک بریک پہ بریک کرے جا رہا ہے ابھی نیچے جو ہے نا اس کی کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ ٹرسٹ کر سکو گئے یہاں سے باؤنس بیک کر جائے تو ریزسٹنٹ ضرور اس کی یہ بنی یہ 0.2829 کی تو ابھی تھوڑا سا اس سے آپ نے احتیاط رہ کے ٹریٹ کرنی ہے جی ایم ٹی سے بہت بہت شکریہ عبداللہ بھائی اچھا چلیں کعوہ کو دیکھ لیتے ہیں کعوہ یو ایس ڈی ٹی اچھا کعوہ کا اگر ہم دیکھیں تو یہ کعوہ کی ایک اچھی سپورٹ بنی ہوئی تھی یہاں پہ یہ ہم نے فور آر میں کھولی ہوئی ہے یہاں پہ لیکن یہ بھی ہماری سپورٹ یہاں بریک ہو گئی ہے اب یہاں پہ سپورٹ ہماری بنی ہوئی ہے ریزسٹنٹس کعوہ کی اب اتنا ابھی اصل میں پتہ ہے کیا تھوڑا تو بٹکوائن بھی ڈاؤن چل رہا ہے تو آلڈ کوئن بی ٹی سی کو فالو کرتے ہیں تو وہ بھی اس وجہ سے یہ بھی تھوڑا سا ڈاؤن چل رہا ہے اب یہاں سے میں ریزسٹنٹس کی بات کروں تو یہاں پہ 0.675 ڈالر کی کعوہ کی ریزسٹنٹس بنی ہی اور ارموست اس کے یہاں پہ یہ میں ٹین بھی ہے تو یہ جو ریزسٹنٹس کا ایریا بناوا ہے 0.6 0.676 سے لے کر 0.681 یہ اس کے لئے ریزیکشن کا باعث بن سکتا ہے اگر یہ باؤنس بیک کرتا ہے یہاں سے تو کعوہ کا پرائز آئی او ایس ٹی ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اچھا اس کو آئی او ایس ٹی کو ہم 4 آر ٹائم فریم میں دیکھیں تو اس نے پرفارم کیا اچھا کہاں سے اس نے باؤنس بیک کیا یہاں سے اس زون سے اس نے ایک باؤنس بیک کرنا سٹارٹ کیا تھا یہ اس کی سپورڈ بھی ہے یہاں پہ یہ اس کی سپورڈ بھی ہے سپورڈ یہاں بریک ہو گئی تھی لیکن ایک اچھی کینڈل نے اپنی جو ریزیسٹنس سے اس کو بریک کر کے یہاں سے پرائز کافی اوپر تک گیا اور اس کے اندر ہم پرائز کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ 11% تک کا پمپ آیا اس کے اندر آئی او ایس ٹی کے اندر 4 آر میں اس کے بعد ریجیکشن اس کو ایگزیکٹ جو ہمیں دیکھنے کو ملی ہے EMA 200 سے ملی ہے اور ابھی جو اس کا پرائز ہے 距ری EMA 50 کے اوپر ہے EMA 200 سے ریجیکشن لی EMA 100 بھی بریک کیا EMA 50 پہ بس پرائز ہولڈ ہوا ہوا ہے اور EMA 10 ان لیولز پہ سمجھیں اس کی سپورٹ ہے اگر یہ EMAs بریک ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو سپورٹ ہے وہ 0.00702 پہ ہے تو یہاں سے اگر یہ باؤنز بیک کرتا ہے تو EMA 100 پہ اس کی ریزیسٹنس ہے 0.00745 کے اوپر ٹھیک ہے بین بی کو دیکھتے ہیں اچھا بین بی تھوڑا سا سائیڈ وی موف کر رہا ہے ایک جگہ پہ ایک سمجھ لیں یہاں پہ اس لیول کے اندر تھوڑا سا بین بی کر رہا ہے سائیڈ موف اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے اگر یہ بریک آؤٹ کرتا ہے اس بوکس ہے تو یہاں پہ ایم اے 50 پہ اس کی رزیسٹنس ہے دولار پہ اور لارندز تائم بھی ایم اے 50 کنٹینیو اس کو رزیسٹنس دے رہا ہے بین بی کو ادھر سے ایم اے 50 سے جب اس نے ریجیکشن لی تو ایم اے 10 بھی بریک ہوا اور اس سپورٹ زون پہ اس نے پرائز کو ہولڈ کیا یہ معینر سپورٹ بین بی کی ایک بنڑی ہے دولار پہ یہاں سے پھر اس نے باؤنس بیک کرنے کی ٹرائے کر رہا ہے لیکن ہمیں ریجیکشن جو دیکھنے کو ملی ہے EMA 10 کے پاس سے دیکھنے کو ملی ہے اور EMA 50 سے تو continue پڑھ رہی ہے یہاں پہ ہم دیکھیں تو کافی دن سے EMA 50 continue resistance درائی BNV کے پرائز کو 4R ٹائم فریم میں تو 4R ٹائم فریم میں ویسے اس کی جو ایک heavy resistance 250$ کے اوپرے BNV کی ٹھیک ہے سینڈ کو دیکھتے ہیں سینڈ کی اگر میں بات کروں تو سینڈ کی بھی ساری almost support یہاں بریک ہوئی ہو پیچھے تھا کوئی بھی اس کی اچھی support نہیں ہے سینڈ کی یہاں پہ یہ ایک support zone ہے جہاں سے یہ ایک اس کی new اس نے support create کی ہوئی ہے ویسے تو اس کی جو support تھی وہ اس zone پہ تھی یہاں سے اس نے ایک bounce back کیا تھا short time frame میں bounce back کیا تھا اس کے بعد یہ بھی بریک ہوئی اب currently یہ اس کی support بنی ہوئی ہے 0.4142 یہاں سے سینڈ کو bounce back کرنا چاہیے اگر یہ نہیں کرتا تو پھر یہ next اپنی new support بنا سکتا ہے resistance اس کی currently ہماری 0.4296 پہ بنی ہوئی ہے لیکن اگر یہ support break ہو جاتی ہے جو currently send hold کر رہا ہے تو پھر ہم اس کی new support دیکھ سکتے ہیں send usdt ٹھیک ہے dodge coin کو دیکھ لیتے ہیں اچھا dodge coin کو ہم دیکھیں تو اس کا price چلل ہے 0.07107 dodge coin بھی اپنی ایک اچھی support پہ ہے almost یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 4 hour time frame کے اندر یہاں پہ میں اس کا color checkpoint change کر دوں ہاں اس zone کو notice کریں پھر اس zone کو notice کریں کہ اس zone پہ جب dodge coin آیا تھا یہاں پہ یہاں سے کس نے ایک اچھی rally کی تھی یہ جب اس support zone پہ آیا تھا جس پہ currently ابھی یہ 0.07068 پہ یہاں سے کس نے bounce back کیا اور اس نے rally دکھائی 0.09489 تک پھر اس کے بعد یہ drop ہوا اس کا price پھر اس کے بعد again اسی support zone سے dodge coin نے bounce back کیا ہے اس support zone سے same جہاں پہ ابھی ہے پھر اس کے بعد اس کا price گیا almost 0.11223 کافی مطلب pump ہوا اور اس کے بعد یہاں پہ دو بار دیکھیں اس نے perform کیا پھر last three time یہاں پہ test ہوا اب پھر ایک یہاں پہ short time frame میں bounce آیا four time test کیا اب پھر bounce آیا اب یہاں پہ fifth time dodge coin کا جو price ہے اپنی support zone کو test کر رہا ہے fifth time اس support zone کو test کر رہا ہے اب اگر یہ یہاں سے break کر دیتا نیچے کی طرف تو سمجھ لیں پھر یہ اپنی next support پہ جائے گا لیکن اگر یہاں سے bounce back کرنے کی کوشش کرتا ہے dodge coin تو پھر chances ہیں تھوڑا سا بہتر perform کر سا گئے dodge coin کیونکہ یہاں سے جب اپنی support سے اس نے bounce back کیا ہے previous time میں بھی تو تھوڑا بہتر perform کیا ہے dodge coin نے چلیں ran کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا last coin ہے پھر اس کے بعد ہم اپنا session off کرتے ہیں اچھا ran کی ہم بات کریں تو four hour time frame میں ran کافے time سے four hour میں pump کر رہا تھا اور یہ اپنی resistance جو تھی اس کی 0.080763 پہ یہاں تک آیا اس کے بعد rejection لیا continue selling دیکھنے کو مل لیا پہلے یہاں پہ EMS پہ اس کو support ملی تھی جب اسے bounce back کیا یہ میں 10 نے support دی 50 نے دی 100 نے دی 200 سے rejection لے لی پھر ابھی selling میں ہمیں اس کے اندر کافی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ میں یہاں پہ 100 بھی یہاں پہ break ہو گیا 10 بھی 50 بھی تو یہاں پہ EMS اس کے break ہو گیا اب یہاں سے try تو کر رہا ہے bounce back کرنے کی لیکن اس کی resistance جو ہے 0.069333 یہ level اس کا ایک rejection لے سکتا ہے اور یہاں پہ اگر میں اس کی اچھی support کی بات کروں تو اچھی support ہماری اس پہ rein کی اگر یہ اور گرتا ہے تو یہ اس کا tie ہے یہ اس کی support ہے 0.055169 یہ وہ level ہے جہاں سے اس کے chances ہیں اگر یہاں تک گرتا ہے تو یہاں سے bounce back کر جائے ٹھیک ہے I hope آپ سب کو session clear ہوگا چلیں ہم اپنے session کو end کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے مناقات ہوگی جب تک کے لئے take care اللہ حافظ